موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پریش کلب کے تمام ساتھیوں کے شکریہ ادا کرتے ہیں مختصر کال پہ ہم لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے اور آپ سب یہاں تشریف فرما ہیں اور ساتھ میرے سامنے بیٹھے ہماری پارٹی کے نواز شریف صاحب کے نظریہ کے اور ان کے وصولوں کے سپائی اور ہماری جماعت کے قائدین بھی یہاں تشریف فرما ہیں ہمارے ایکس منسٹر ہیں موجودہ ممبران ہیں سابق اپوزیشن دیرو صاحب ہیں سب کو آپ جانتے ہیں بہتر بھی طور پہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پارٹی کے ذمہ داران کا بھی کہ آج کی اس پریس کانفرنس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ آج چونکہ نیشنل اکونٹیبلیٹی بیرو کی طرف سے اخبارات کے ذریعے ہمیں ایک خبر ملی تھی کہ ہمیں ان پرسنلی جو ہے وہ انہوں نے بلایا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی سمند نہیں ملا تھا اخبار کے ذریعے باتیں نہیں اور پارٹی نے کل ہمارے جو نام نیات سیلیکٹڈ حکومت کے بعض وزراء جو ہے وہ بیانات دیتے رہے کسی ان کو بلایا گیا ہے ان کو بلایا گیا ہے تو جو ہمارا ایک نیریٹو بنتا ہے نیشنل لیول پہ یہاں پہ تو اس حد تک چونکہ یہ شاہ سرزاد شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں نیشنل لیول پہ تو دو رائے نہیں ہیں ایک نیپ نیازی اکڑ جوڑ ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہیں ہمارا وہ نیریٹو اب ہماری جماعت نے کل بیٹھے اور میری رائے یہی تھی کہ مجھے اکیلے جانے دیں ہمارے ساتھیوں نے کہا نہیں ہم بھی ساتھ چلتے ہیں انہوں نے اپنے قلوس محبت کا اظہار کیا کہ ہم ساتھ جائیں گے اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم پیش ہوں گے گو کہ ہمیں ان پرسن نوٹس موصول نہیں ہوا اخبارات میں شے سرکھیں لگ گئی ہیں اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے مخالفین یہ کہیں گے وہ دیکھو جی بھاگے بھاگے تو ہم رول آف لاؤ پہ یقین رکھتے ہیں قانون کی اکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں سیولین سپرمیسی پہ یقین رکھتے ہیں ہر شخص کو جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اس کے لیے ہم یقین رکھتے ہیں ہم نے پانچ سال ہماری گورنمنٹ رہی ہے میں اس اپنی جماعت کی طرف سے جی چیف اگزیکٹو گلگل بردستان میں رہا ہوں میں اس سے پہلے اپوزیشن میں بھی رہا ہوں اس سے پہلے ایڈوائزر بھی رہا ہوں ایک پولٹیکل آفیس کو میں ہولٹ کر رہا ہوں لہٰذا ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے ایک سو تیراسی پیشیاں جو ہے وہ نیپ میں ڈے ٹو ڈے بھٹی تین ٹائم کے پلائن میسٹر میں اور ہماری جو پارٹی کے جو ہے وہ اس کو کس طرقے سے ہمارے نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی یہ آپ کو بخوبی علم ہے آج وہ ججز کی ویڈیو جو ہے وہ بول رہی ہیں اس کے بعد شباز شریف صاحب کو دیکھ لیں کہ جس نے پاکستان میں ایک رفامس ایک زبردست اس کا کردار تھا اس کے بہت دیت ان کو دو دو سال اٹھا کے جلو میں رکھا گیا ان کی بچوں کو رکھا گیا میری جماعت کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے سینئر لیول پہ قائدین میں کہ جس کو اوپر جو ہے وہ نیپ نیازی گھڑ جوڑ کا وہ شکار نہیں ہوا ہمارے یہاں پہ چونکہ آج سے کوئی سال چھے مہنے پہلے ہماری گورنمنٹ ختم ہوں دیکھیں جب ہم گورنمنٹ میں تھے تب بھی ہونی چاہیے تھے اگر ہم سے کیوں گلتی ہوئی تھے ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایک نوٹس ملا اخبارات کے ذریعے سے کیجئے کوئی انکواری ہو رہی ہے خیص ہو بسم اللہ ہم انتظار کرتے رہے اب ہم یہ سمجھتے ہیں آج ہم پیش ہوئے میں مختصر کر لیتا ہوں اور وہاں پہ ہم نے ان سے پہلا گلہ یہ کیا نیپ کے سامنے کہ سپریم پورٹا پاکستان کا فل بینچ کا خیصلہ ہے کسی بھی بندے کے خلاف جب تک ریفرنس فائل نہیں ہوتا تب تک آپ نے کوئی پریس ریلیس کوئی اخبارات میں میڈیا ٹرائل نہیں کرنا ہم نے کہا کہ آپ یہ جو اخبارات خبریں لگاتے رہیں یہ کلیم کرتے رہیں کہ آپ نے جو ہے ہمیں یہ خبر خرام کی تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ بھی نہیں ہونے چاہے اور کسی کی ساتھ بھی نہیں ہونے چاہیے اکونٹوبلیٹی کے جو پروسس ہے اس کو متنازر نہیں ہونے چاہیے اس کو پولٹیسائز نہیں ہونے چاہیے ایک بات دوسرا ہم نے یہی کہا کہ ہم تو آج آپ کے نوٹس کے بغیر ہی پیش ہوئے ہیں لیایں ابھی نوٹس ابھی ہم آپ کی نوٹس کو ابھی آج سائنگ کر کے حاضری لگائیں گے تو ہم نے وہاں سائنگ بھی کیا انہوں نے ہمیں کہا جی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آپ کو کوسچنئیر ہم فرام کر رہے ہیں آپ اس میں اگلے دو مہینے میں تین مہینے میں آپ ہمیں جواب فرام کریں تو وہ ہمیں جو ہے وہ انہوں نے فرام کیا ہے سپیسپک کوئی ہم پہ الزام نہیں ہے ابھی تک سپیسپک کوئی الزام نہیں ہے کہ آپ نے یہاں کرپشن کی وہاں کرپشن کی فلان کی فلان کی فلان کی کیونکہ گورنمنٹ آب گلگت بلتستان کی ایک خواہش تھی گلگت بلتستان میں بھی اکونٹوبلیٹی ہو ہمارے دور حکومت میں ہم نے چونکہ ہم سے پہلے جو حکومت تھی اس دور میں بہت زیادہ شکایتیں پبلکلی تھی تو ہم نے یہاں پہ نیب کو ریجنل ایک ادارہ بنانے کے لیے ایفٹ کی ہمیں وہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہم نے یہ کہا کہ ہم پچھلی حکومت کی جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے یہ نہیں کر رہے بلکہ ہماری حکومت کو یہ احساس ہو کہ بھئی کوئی نہ کوئی ادارہ بیٹھا ہے آپ سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے لہٰذا ہم اپنی گورنمنٹ میں ٹرانسپیرنسی کے لیے کوئی چیک انڈ بیلنس کے نظام دکھیں آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پانچ سالے دور کا ایک بھی سکنڈل نیمت کے پاس نہیں ہے ہمارے پانچ سالے دور میں ایک بھی سرکاری افیسر کے حلاف کوئی ایسا سیریس الزام نہیں ہے کہ آج وہ پیشیں بھگت رہو جبکہ مجھ سے پچھلی جو حکومت تھی اس کے دور میں جو افیسر سے وہ آج بھی ایک سو سے زیادہ لوگ مقدمات فیض کر رہے ہیں اور کئی لوگوں کو مقدموں سے فارق کیا گیا ہے تو یہ ہم پولٹیکل لوگ ہم اپنے افیسر کی پروٹیکشن کریں تو مجھے خوشی یہ ہے کہ میرے پا ہماری حکومت کے پانچ سال میں نہ کسی وزیز کے خلاف نہ کسی سیکٹری کے خلاف نہ کسی کو آج جو ہے وہ بلایا گیا ہے نہ ان کے خلاف کوئی سیریس الگیشن رضایا گیا تو یعنی ادارہ بنانے کا مقصد یہی تھا اب اس میں یہاں پہ آ چار چیزوں کی وضاحت ضروری ہے میں آپ سے عرض کر دوں ایک تو ہمیں وہ کوسٹینی اور انہوں نے فرام کیا ہم اپنے ٹائم پہ کوشش کریں گے ایک یہاں ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے گلگت بلتستان میں یہ آپ کو معلوم ہے ٹیکس کے نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈاکومنٹیشن نہیں ہو پا رہی ہے ہم نے یہ بنانے کی کوشش کی آہ اکثریتی عوام نے کہا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو جس کی وجہ سے ہوا پسکتے ہیں پڑا یہ میں آپ کو یقین دلانے کے لئے ہم پیش ہوئے ہیں کہ اکبار کی خبر کے ذریعے معلوم ہونے پہ بھی ہم نے جا کے نیب کے آفیس میں حاضری دی ہے اس لیے دی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے ہم جتنے مزید بڑے عدووں پہ بٹھے ہوں ہم سب کانوم کے سامنے برابر ہیں ایک عام آدمی اور چاہے یہاں چیز منسٹر ہے چاہے سابق ہے چاہے موجود ہے یہ رول آف لوگ سیول سپرمیسی کے جو ہمارا نعرہ ہے وہ دوسروں کے لئے نہیں ہے اپنے لئے بھی ہے ہم چاہتے تو نہ جاتے پھر ایک نکالتے ایک نکالتے لیکن ہم چلے گئے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہم سے جو ہے وہ چائی شاہی کلائی اور گفشپ ہوئی اور یہ کورچینئر فرام کیا ہم نے کچھ سوال سامنے رکھے یہ آپ کی وساطت سے ہم کرنا چاہتے ہیں یعنی ایک بات تو یہ میں کلیر کرتا ہوں ہم رول آبلا پہ یقین رکھتے ہیں اس لیے اخبار کی خبر کے ذریعے بھی ہم وہاں حاضر ہوئے اور انہوں نے ہمیں جو ایک سوال نامہ پکڑایا ہم اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ اس کا جواب جمع کریں آئندے میں جب بھی بلائیں گے تو ہم پیش ہوتے رہیں گے لیکن جب نظر آئے گا اس میں پولٹیکل کوئی چیز ہے اس میں دور آئی نہیں ہے کہ خان صاحب اور میری کئی ایشیوز پہ تقرار ہوتی رہی بحث ہوتی رہی ہمیں انہوں نے اپنی جماعت میں آنے کے لیے آفر کی ہم نے انکار کیا اور اپنی پارٹی اور اپنے قائد کے نظریت کے ساتھ کمیٹٹ رہے تو وہ خان صاحب بڑا منتقم المزہ جاتی ہے جن جو ان کی بات نہیں سنتے ہیں تو وہ کہہ تھا کھول لو ان کے کیسے نکال لو ان کو جو موجودہ چیئرمن نیب ہے یہ تو کسی بھی طور پر ڈکی چھپی بات نہیں ہے یعنی اس نے اس کو برقرار رکھنے کے لیے قانون اور آئین ہی بدل دیا ایک ایسی صورتحال پیدا کی اس میں دو رائنی ہے کہ وہاں سے ایک خرمائش ہوئی ہے یہ وہاں پہ چیئرمن نیب نے ہمارے خلاف انکاری منظوری دی ہے یہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ان کا کام ہے انہوں نے پروسس کر رہا ہے ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے چیئرمن نیب نے اس میں اپنی جو ہے وہ جو نیب نیازی گڑ جوڑ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ہمیں اس پہ کوئی پرواہ نہیں دیکھیں ہم ایک نظریاتی سیاست کے سپائی ہیں ایک نظریہ ہے جس کے لیے میری جماعت کے قائد سے لے کے ہمارے ہر ساتھی نے قربانی دی ہے ہم نے یہاں اپنی حکومت کھوئی ہے اس نظریہ کے لیے اپنی جدوجہت کے لیے ہم کمپرومائش نہیں کرتے ہمیں فقر ہے آدمی نظریہ اپنی جب سیاست کرتا ہے کسی اصول کے لیے سیاست کرتا ہے تو اس میں جان بھی چلی جائے تو کوئی مہنگا سودھا نہیں ہوتا ہے لوگ نظریہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں دنیا بڑی پڑی گیا ہمیں اگر کوئی پیشیوں پہ بلایا کل کوئی جیل جانا پڑے تو ہمیں اس پہ کوئی آر رہی ہے کچھ ساتھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ آج آپ کو عرش کریں گے ہمانا کہ پوری تیاری کے ساتھ ہیں لے جائے ہمیں ہفتہ رکھنا ہے دو مہینے رکھنا ہے سال لہذا یہاں پہ جو جیسے تیسے گلگت بلتستان میں ایک سیلیکٹڈ حکومت یہاں پہ قائم کی گئے اس کے بعد جو تباہیاں ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پھر ایک چیز میں نے پبلک نہیں کی تھی آج میں نے ان کے نوٹس ملایا وہ یہ کہ آج سے کوئی ڈائی تین مہینے پہلے مجھے ایک اننون نمبر سے کال آئی اس اننون نمبر سے یعنی بہر بیرون ملک کا نمبر نہیں آتا اکسس 0000 فلان فلان یا کسی ادارے کے نمبر ہو مجھے کہا گیا کہ آپ سے چیئرمن نے جو ہے وہ بات کرنے چاہتے ہیں آپ اپنا ورڈ شیپ نمبر آن کر دیں تو میں نے اپنا ورڈ شیپ نمبر آن رکھا ہوا تھا تھوڑی دیر میں موجودے چیئرمن صاحب کی کال آگئی ورڈ شیپ پہ میں نے پہلے ان سے پوچھا کہ آپ وہی چیئرمن ہیں یعنی اس نے کہا جی آپ کو میری آواز سے نہیں لگتا آپ کو میری پکچر سے نہیں لگتا میں نے کہا بلکل لگتا ہے لیکن آگے کہانی سے پتہ چلے گا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کے خلاب ایک انکواری ہے آپ بہت اچھے آدمی ہیں آپ کے حوالے سے جس سے پوچھا صاحب نے کہا جی بہت اچھا کام کیا ہے جی بی میں خلان یہ وہ تو ہم چاہتے ہیں یہ جو آپ کا انکواری انکواری معاملہ اس کو رفع دفع کریں تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بتائیں کیا کرنا ہوگا انہوں نے کہا جی اس کے لیے آپ کا اپنا کیا خیال ہے میں نے کا میرا خیال یہ ہے مجھے ابھی تک نوٹیش نہیں ملا مجھے الزام کیا مجھے پہ الزام کیا میں اس کیس کو فیض کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہمارے علاقے میں چھوٹا سا علاقہ ہے ہم سیاسی تقسیم زیادہ ہے ہم ایک دوسری اپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں بعض لوگوں نے الزامات کو صحیح سمجھتے ہیں بعض لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فورم ہے اس میں کلیر ہو جائے گا کہ بھئی ہم اپنا کیس لڑیں گے قانونی طور پر اپنا دفاع کریں گے پہلے ہمیں چارشیت تو کرو ہم پہ الزام تو لگاؤ اگر اس میں ہم غلط ہوئے تو ٹھیک ہے نیب کو برقرار رکھو اگر ثابت ہوا کہ یہ پولٹیکل موٹیویشن پہ کیس بنے تو پھر آپ اس ادارے کو یہاں سے کلوز کر کے لے گئے میرا سودہ آپ کے ساتھ یہ ہے انہوں نے کہہ جی اب یہ آپ کے ساتھ منگی صاحب بات کریں گے پانچ منٹ نہیں ہوئے تھے منگی صاحب کی کال آئی اب اس نے جو ہے وہ یہی باتیں دھرائی تو میں نے کہا دیکھو بھئی میں ڈیل شیل پہ ایک نہیں رکھتا مجھے آپ نوٹیش کریں مجھ پہ الزام جو ہے وہ لگائیں میں اس کے جواب دوں گا اگر صحیح ثابت ہوا آپ کے الزام جو سزا بنتی ہے وہ بکتیں گے نہیں ہوا تو پھر آپ آئندہ سے یہ پریکٹس بند کر دیں تاکہ کام کرنے والے لوگ کام کریں آئندہ یہ کہا جائے گا کہ کام نہ کرنے والے سے نہیں پوچھا جاتا ہے کام کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے یہ جب فون کالے مجھے آئی تو میں نے اسی وقت یہاں پہ جو نیب کا ریجنل آفیسر ہے ناصر جنجوہ صاحب ہے یا پتہ نہیں کیا نام ہے آج بھی ہوتھے تو میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا بھئی آپ کا چیئرمن وائس چیئرمن بن کے دو یہ کالے مجھے محصل ہوئی ہیں لہٰذا اب مجھے معلوم نہیں یہ آپ کی چیئرمن ہیں یا نہیں ہیں اب آپ مجھے تصدیق کر کے بتائیں کہ یہ آپ کا چیئرمن اور آپ کا جو ریجنل چیف جو ہے منگی صاحب عرفان منگی یہ اگر انہی کے کال ہے تو میں پبلک کروں گا میں جاؤں گا عوام میں کہ یہ ان کو حق نہیں ہے ٹھیک ہے کیسے ان کا آفیس بٹھا ہے ہمیں بلائے تحقیق کریں یہ پھر ہمیں الٹے دوسرے راستوں سے وہ ہمیں کیوں جناب ہم جو مجبور کہہ جاتا ہے کہ ہم ایسی کوئی سی بات کریں تو میں نے کہا اگر آپ تصدیق کریں گے کہ یہ آپ کا چیئرمن ہے اور اگر آپ کا منگی صاحب کی ہی فون ہے تو میں پھر اس کو پبلک کروں گا اگر یہ فیک نمبر اسے ہے تو آپ یہ ڈونڈے ہیں یہ فیک لوگوں نے کیوں آپ نے خواہ مخواہ اکباروں میں خبریں لگوا کہ آپ نے جو ہے ہر دو نمبر آدمی ہمارے پیچھے لگا دیا کہ جی وہ فون کرتا رہے گا بلیک میل کرتا رہے گا تو انہوں نے آج تک مجھے جواب نہیں دیا آج جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی میں نے آپ کو نمبر بیجے تھے چیئرمن اور منگی صاحب کے کیا وہ آپ نے تصدیق کر کے مجھے نہیں بتایا انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو رابطہ کرنے کوشش کی آپ نے فون پہ ہمیں بتایا تو ہم نے فون پہ آپ کو بتائیں کوشش کے آپ سے رابطہ نہیں ہوا ان کے جواب یہی تھا اب انہوں نے کہا کہ آپ تحریری ابلیکیشن دے دیں تاکہ ہم معلوم کریں گے تحریری طور پر آپ کو جواب دیں تو آج ہم نے اپنے وکلا کی ٹیم کو کہا کہ وہ دو نمبر میرے پاس محفوظ ہیں ویٹس ایپ پہ یہ دونوں نمبروں کو جا ہے لے کے ہم درخواست دیں گے نیپ کو کہ یہ ان نمبروں سے ہمیں چیئرمن اور خلاب بن کے فون کال کی گئی لہٰذا آپ اس کی تصدیق کریں یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے اگر وہ تحریری طور پر جو بھی جواب آئے گا وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور اس کے علاوہ اب یہ معاملہ تو مطلب اگلے دو تین مہینے تک کے لیے انہوں نے ہمیں کوسٹینئر فرام کی ہے جو ہم اس کے جواب دیں گے اگلی بات یہ ہے میں نے آج ان حضرات سے یہ کر کیا کام کرنے والوں کو تو اس ملک میں جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ہے والی بات ہے کیا کام نہ کرنے والوں کے لیے بھی آپ کی ذمہ داری ہے کی نہیں ہے کام نہ کرنے سے ایک چیز کی لاغت دگنی ہو جاتی ہے اس کا آپ جو ہے وہ پوچھنے کے لیے تیار رہی ہیں آپ miss use of authority کا آپ لفظ use کرتے ہیں ایک آتنی بروقت فیصلے نہیں کر کے آپ کی جو ہے وہ financial نقصان دیتا ہے تو کیا آپ اس کو نہیں پوچھیں گے ہم پوچھیں گے اس کے ابھی ہم نے فیصلہ کہ ہم تہریری درخواست دیں گے یہ ہم چھپا کے نہیں دیں گے ہماری جماعت تہریری درخواست کیوں دے گی میں آپ کو ابھی عرض کر رہا ہوں یعنی آج سے ڈیڑھ سال سے جی وی میں development بند ہے اس دریا پہ تین پل بننے تھے میں چھوڑی سے مثال دے باقی سکیم وہ پہ چلے جائیں چھوڑیں جس پہ ایک بائپاس روڈ ہے اور connectivity بڑھنی تھی اور شہر میں جو ہے وہ متبادل جو ہے سڑکیں ملنی تھی اس وقت کہا گیا کہ نیپ نے جو ہے وہ روکا ہے ہم نے کہا یار یہ ابھی سکیم شروع نہیں ہوئی تو نیپ نے کیسے روکا میں اور میری ٹیم جو ہے وہ legal ٹیم اس وقت ہم نیپ کے آفیس گئے اور انجیب صاحب تھا شم شمیر صاحب تھے تفیل صاحب تھے ہم نے جا کے ان سے کہا وہ بھائی آپ administrative approval ہو چکا ہے ابھی tender ہو رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف record مانگا ہے ہم نے تو نہیں روکا کام آج میں نے ان سے پوچھا ابھی تک ان پلوں کا tender نہیں ہے اسی طرح پورے جیوی میں سینکڑوں منصوبے ایسے ہیں تو اب آپ کا کوئی بھی ایک منصوبہ ہے گزشتہ ڈیڑھ سال میں صرف اس لیے کہ یہ پچھلی حکومت کا منصوبہ ہے اس کو روکا گیا ہے آج وہ ایک کروڑ کا کام دو کروڑ ماند رہا ہے مجھے بتائیں یہ بروقت فیصلے نہ کرنے کے وجہ سے یہ عربو کا جو لاش ہوا اس کے ذمہ دار پورے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں بلکل ہلفنڈ کہتا ہوں آپ تین چار پروجیکٹ ہیں مثال کے تو اس ہٹ کے ہمارا اینول ڈیولپنٹ پلان جو ہے جی بی کا اس کا جو تھرو فارورڈ ہے وہ ابھی ہماری ٹیم نے جا کے پین ڈی میں معلوم کیا تو ایٹی نائن بلین ہے ایٹی نائن بلین کا ہمارا ہے تھرو فارورڈ ہے یہ کب کا ہے یہ گزشتہ اس سال جون کا ہے اب اگر آپ جائیں گے ایٹی نائن بلین پہ اس وقت یہ کب کا تھرو فارورڈ ہے آپ کا سریعہ سریعہ جب چھاسی ہزار کا ٹن تھا جب پیٹرول ایک سو روپے کا لیٹر تھا جب ڈیزل اٹھانوے روپے کا لیٹر تھا جب سمٹ کی بوری چار سو پچاس روپے کی بوری تھی آج ان پروجیکس کو کمپلیٹ یہ بڑی سنجیدہ بار یعنی ایٹی نائن بلین کے لیے آپ کو جو اسکلیشن چاہیے آپ ان پروجیکس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پہلے دس فیصد دیتے تھے ہم سالانہ پانچ فیصد ابھی ایک سو دس فیصد اسکلیشن درکار ہے یعنی ایٹی نائن بلین کے لیے ایٹی نائن بلین اور چاہیے یعنی ایک سو ستر ارب روپے چاہیے تو خزانے کو عوام کو لوگوں کو پچاس ارب روپے کا نقصان دیا گیا فیصلے نہیں کر کے اب یہ پچاس ارب روپے آپ کے اگلے پانچ سالوں میں آنے والے بجٹوں سے کٹ کٹ کے وہاں دیے جائیں گے صرف کس لیے کہ یہ پچھلی حکومت کے فیصلے تھے اس میں میرے حساب سے چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ٹرائل بنتا ہے چیف سیکٹی خورم آغا پہ ٹرائل بنتا ہے اس وقت سیکٹی پی انڈی پہ ٹرائل بنتا ہے بھئی جو یا ان کو نکال دیتے آؤٹ کر دیتے منصوبے جب ان کے administrative approval ہے جب ان پہ خرچے ہو چکے ہیں جب اس میں چار چار کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں تو آپ دن پروژیکس کو آگے تو نہیں بڑھا آج اس ایک ایک کروڑ کا پروژیکس دو کروڑ پہ گیا اس کے ذمہ دار میرے حساب سے تین بندے ہیں موجودہ چیف الیکشن کمیشنر جس نے چار مہینے پہلے ہمارے آنگوئنگ ڈیولپمنٹ بی سیس کی اس وقت کا چیف سیکٹی خورم آغا صاحب اور موجودہ جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں سیکٹی پی اینڈی یہ تین لوگ ذمہ دار ہیں یہ پچاس عرب روپے کا ریفرنس بننا چاہیے ان کے خلاف ان سے پوچھنا چاہیے تمہارے سرکار نے تمہیں ڈیوٹی اس لیے دیئے کہ فائلیں دبا کے کبھی اسلامباد باغو کبھی در کے در فیصلے کرتے ٹینڈرز ہوتے لوگ کی زندگیوں میں آسانی آتی کانٹیکٹر ان مشکلات کے شکار نہ ہوتے ایک تو یہ بات ہے آپ کے سامنے اب آپ آئیں جی آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ ہینزل ہائیڈل پروجیکٹ ہے دو زار اٹھارہ میں ہم نے اس کا ٹینڈر نکالا ٹرانسپرینٹلی ہوا ایف ڈیویو اس میں ڈسکوالیفائی ہوا کیوں اس میں ایک شرق تھی کہ جس نے بیس میگا وارڈ کے کم سے کم تین منصوبے کیے ہوں ہائیڈل کے ایف ڈیویو نے ایک بھی نہیں کیا تھا وہ آوٹ ہو گئے چائنہ پاور کمپنی نے ساڑھے پونے دس عرب پہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ون کیا ایف ڈیویو نے درخواست دے دی ریڈی ایسل کمیٹیاں بنی کمیٹیوں نے فیصلہ دے دیا کہ ایف ڈیویو کو صحیح اوٹ کیا ہے ٹیکٹیکلی غلط نہیں ہوا پھر یہ منصوری نے روک کے کیا کہا یہ پروجیکٹ ہے ساڑھے ہاتھ عرب کا اس کا آگیا ہے بل یہ پونے دس کا یہ زیادہ ہے پیپرہ رول کہتا ہے کہ اگر کسی پروجیکٹ کی کاس زیادہ آنے کی وجہ سے آپ اس ٹینڈر کو ری ٹینڈر میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اگلی دفعہ اس سے کم ریڈ آنا چاہیے انہوں نے دو سال ضائع کیے ری ٹینڈر کیا اور اس کے بعد اب پونے تیرہ بلین پہ جو ہے وہ انہوں نے ایف ڈیویو کو دے دیا تو چائنہ پاور اس کے ساتھ ایک سلپنگ جے وی کی ایک چائنہ کمپنی کو مجھے بتائیں یہ اگر دوزار اٹھارہ میں ہوتا تو پونے دس ارب میں ہو رہا تھا اور آپ کا جو ہے وہ ابھی تک اس کا سترہ سی فیصد کام ہو چکا ہوتا آپ نے اس کو ڈیلے کیا اور پھر ڈیلے کر کے پونے دو ارب روپے تین ارب روپے لاؤس بھی دیا ابھی تک شروع بھی نہیں ہے اس کے ذمہ دار کون ہے یہ کلیر کٹ کیس ہے کریں کیس اس وقت جب کہا گیا کہ آپ یہ ریوائز سمری پہ سائن نہ کر دیں یہ محکمہ زمدہ گوا ہے چیپ سکٹی میرے پاس آیا تو میں نے کہا جی مناور جیل بنی ہے میں سائن کرتا ہوں جس کسی نے جیل میں ڈالنا ہے تو مجھے جیل میں ڈال لیکن کام کرو باغو نہیں اب اسی طرح سے آپ کو سینکڑوں ایسے مثالیں ملیں گی آگے آنے والی کچھ چیزیں ابھی آپ کھول رہے ہیں کچھ آپ ہمارے ذریعے سنیں گے کچھ آپ خود تحقیقات کر کے لائیں گے کیا کچھ ہو رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ آپ دیکھ لیں ابھی ایک منصوبہ انہوں نے کھڑا رنٹ ہے جنرینٹروں کا اب یہ کتنی غلط بیانی کی ہے وزیر خزانے صاحب نے پریش کا انفرنس کر کے وہ بھی وضاحت ہم آپ کو کریں گے انہوں نے کہا جی پچھلی حکومت نے جو جنرینٹرز رکھے تھے اس کے لیے باسٹھ کروڑ روپیہ اب اگر ہم اس میں جاتے تو ڈالل پیریٹی کی وجہ سے ہمیں تیس کروڑ روپیہ وہ دینے پڑتے ہر جنرینٹر کا ہر مگاوارڈ کے پیچھے سٹپ اپ ٹرانسپارمر نہیں تھا ہم نے سٹپ اپ ٹرانسپارمر لینا تھا وہ الگ خرچا تو ملاب جلا کے انہوں نے اس منصوبے کو ڈیڈ عرب کا بنانے کی کوشش کی اور الزام ہم پہ دیا گیا اب میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں ہم نے یہ منصوبہ دوہزار انیس میں اپروپ کیا اور اس کا ٹینڈر تقریباً مارچ انیس میں مارچ انیس میں ہی اس کا ٹینڈر نکالا گیا پھر کچھ لوگ کوٹ چلے گئے لے دے کے پھر آخری طور پہ جا کے ہماری حکومت ختم ہونے سے کوئی دو تین مہینے پہلے اس کا ٹینڈر ہوا اس وقت یہ پروجیکٹ جو ہے وہ چودہ مگاوارڈ کے ڈیزل جنیٹر آنے تھے ہر ایک مگاوارڈ کے پیچھے اس کا سٹپ اپ ٹرانسپارمر اس کاس کے اندر شامل تھا یہ سب سے بڑا جھوڑ بولا ہے وزیر خزانت صاحب نے دوسری انہوں نے جھوڑ یہ بولا اس کے اندر کہ یہ جو جنیٹرز ہیں اس میں جو کپیسٹی کم تھی ہم جو لے رہے ہیں اس میں زیادہ ہے تیسرا انہوں نے کہا جی ٹرانسپارنسی نہیں تھی غالباً اس تو ہم تو یہ کہتے ہیں ہم نے غلط کیا اپری ٹینڈر کرتے ثابت ابھی میں نے کل راہ کو ڈاکومنٹ دیکھیں ہر ایک مگاوارڈ کے پیچھے سٹپ اپ جنیٹر موجود تھا ہر چیز وہاں موجود تھی اور جس وقت یہ ٹینڈر ہوا تھا اس وقت یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اس وقت ڈالر پیریٹی کا ایشو نہیں تھا ایک سال ہو گئے نا پی ٹی آئی کی نامنیات حکومت کو بند کے صوبے میں ایک سال ہو گیا نا تو اس سے پہلے بھی چھ مہینے جو نگران حکومت تھی وہ کس کی تھی وہ بھی تو ان کی تھی وزیر امور کشمیر چلا رہا تھا یعنی ڈیڑھ سال سے آپ نے منصوبے کو روک کے رکھا اور آج ڈالر خود ہی جو ہے وہ خان صاحب سے زیادہ روپیہ گر گیا جتنا خان گرا ہے اس سے زیادہ روپیہ گرا ہے تو آج آ کے آپ کہتے ہیں جی ڈالر پیریٹی تو لیکنن ہوگا آپ نے اپنے ڈالر خود بڑھایا ہے اگر آپ فیصلہ کرتے آتے ہی وہ ٹینڈرز کی سپلائی تو آج جنیٹر آ چکے ہوتے ایک یہ ایشو ہے دوسرا انہوں نے کہا جی اگر پچھلی حکومت نے کچھ منصوبے تیار کر دی ہوتے ہم نے ان کو نہیں چلایا ہوتا ان کو آگے نہیں پڑھا ہوتا تو پھر ہم کہتے آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں پورے صبح پر نہیں جاتا صرف گلگت کی بتاتا چھے مگا وارٹ کرگا تین مگا وارٹ نلتر نومل دو مگا وارٹ بگروٹ یہ کتنے ہوگئے چھے نو گیارہ گیارہ مگا وارٹ کے منصوبے ایک پانچ سو کے گاشو میں پانچ سو کے ایک پہوٹ میں تو یہ ملائیں بارہ مگا وارٹ کے منصوبے آج سے ڈیڑھ سال پہلے ان کا سیول ورک کمپلیٹ ہوا ہم نے ان کا جو ہے وہ ٹی جے سیٹس کے لیے اخبارات میں نوٹس نکالے اس دوران جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر نے روک دیا پھر اس کے بعد اس حکومت نے آکے پورا ایک سال لگا دیا ان کے جو ہے وہ ٹی جے سیٹس کے لیے اگر آج سے چھے مہینے پہلے ٹی جے سیٹس کے ٹینڈر ہوتا تو اس سردیوں میں آپ کو گیارہ مگا وارٹ بجلی سسٹم میں شامل ہوتی کل آپ کیمرے لے کے چلے جائیں جا کے کرگا میں دیکھیں چھے مگا وارٹ کے سیول ورک کمپلیٹ ہے کے نہیں ہے آپ آہ نومل کا تین مگا وارٹ کے سیول ورک دیکھیں کمپلیٹ ہے کے نہیں ہے گزشتے دو سال سے صرف اس کی مشینری نہ آنے کی وجہ سے تو آپ نے گیارہ مگا وارٹ صرف گلگت شیر کا جو سسٹم میں شامل ہو سکتا تھا اس سال سردیوں میں آپ نے نہیں کیا اب اگلے سال سردیوں میں ڈال دیا یعنی آپ کی نائلی ہے یہ حکومت ایسی ہے یعنی ان کی کیونکہ آپس میں سوچ و فکر نہیں ہے یک جہتی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ سردیاں کب آنی ہے گرمیاں کب آنی ہے اتنا تو کامن سنس ہوتا ہے کہ بھئی سردیوں کا یہ مہینے ہے گرمیوں کے یہ مہینے ہے او بھئی آج کل آپ بیزل کے جنریٹر رنڈ پہ لینے کے لئے اخبارات پہ اشتہار دے رہے ہو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں رنڈ پہ جنریٹر فرام کرنے والی کتنی کمپنیاں ہیں یہ آپ کو اگلہ سکنڈل آپ کو ہم بتائیں گے انسان لگے کرنے دے ٹنڈل کس کس کمپنی کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے ابھی میں نہیں بتاؤں گا ہمیں معلوم ہے پاکستان میں ڈیزل جنریٹر رنڈ پہ فرام کرنے والی کتنی فرمے ہیں کیوں یہ زور دیا جا رہا ہے ہم پچاس ساٹھ کروڑ روپے میں چودہ میگا وارٹ کا آپ کو ایسٹس دے رہے تھے سٹپ آف ٹرانسپارمر دے رہے تھے اور ایک سال کی ورنڈی دے رہے تھے کہ وہ جو بھی کمپنی لیتی یہاں آکے ایک سال تک ان جنریٹروں کو چلا کے بھی دے رہا تھے اور اسی طریقے سے اب ہم نے یہی کہا ان سے نیر والوں سے بھی آپ نظر آنا چاہیے کہ یہ جو ایسٹ بیائنڈ مین تو ہے کہ ایسا کہ جلگت بلتستان میں ٹیکس کا کوئی نظام نہیں جس کے ویسے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے کس نے کہاں سے پیسہ کم آیا آپ تحقیق نہیں کر سکتے کس طرح آپ ثابت کر رہی ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو مورسی جائدادیں ہوتی ہیں آپ کی اس میں آپ فوری طور پر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہوتے میں ایک کلیر کروں الحمدللہ ہم نے گزشتہ دوہزار تین سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں اس سے پہلے میرے بائی شاہب لڑتے رہے ہیں ہم نے ہر الیکشن میں اس الیکشن میں بھی اپنے خاندان کے جتنی جائدادیں ہیں جو ہماری والد مخترم سے یا ہماری وراثتی آ رہی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں جو ہم نے ان پندرہ بیس سالوں میں ہماری کوئی جائداد ہماری بھائیوں نے ہمارے خاندان نے بنائی ہے وہ بھی شامل ہے تو لہٰذا ایسٹ ہم نے ایک ایک چیز ڈیکلیر کی ہوئی ہے اس میں کوئی نئی بات اگر ہوتی تو آج ہم نے کہا میں نے بار بار پوچھا آپ بتائیں ہم نے الیکشن کمیشن میں جو ایسٹ ڈیکلیر کیا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز ہمارے پاس ثبوت ہے تو وہ آپ لے ہیں وہ کہتے ہیں بس وہ آپ یہ جمع کرا دیں تو یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ الیکشن لڑنے والا آدمی اپنے ایسٹ ڈیکلیر کرتا ہے تمام کے تمام جو آپ جوائنٹ فیملیز میں ہو چاہے انفرادی ہو اور آخری میں میں آپ کے عرض کروں کی موجودہ حکومت جو ہے اس کے وزراء قبل اس وقت کہتے ہیں کہ ان کو بلائے جائے گا ان کو بلائے جائے گا اب ہماری لوکل بارڈیز کے جو سکیمیں چھوٹی چھوٹی مینستر صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے جو ایف آئی اے کو ٹاس دیا وہ گلی گلی کوچے کوچے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے چی بات ہے دونڈو ہاں کوئی فیک کام ہوا ہے لیکن یہ نہیں ایک حراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے پولٹیکل نہیں ہونی چاہیے جلیت بلکستان بہت چھوٹا علاقہ ہے یہاں پہ یہ نہیں چل سکتا ہے تو میں توقع رکھتا ہوں کی ایف آئی اے ہو یا کوئی اور انویسٹی ایڈی ادارہ وہ فرمائشی پرگرام پہ نہیں چلے گا جس طرح عمران خان نے ایف آئی اے کے ڈی جی کو بلا کر کہا تھا ان ان کو پکڑو ان کے اوپر بغاوت کے مقدمے بناو یہ کہا یہ تکوری دنیا نے سنا اس ڈی جی نے خود آکے کہا مجھ سے یہ فرمائشیں کی گئی اب جو فیض صاحب کو یہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں کیوں رکھنا چاہتے ہیں یہ بھی دنیا کو پتا ہے کیا ملک کے انہوں نے حالات کر دی ہیں تو الحمدللہ ہم اپنی جماعت کے نظریت کے ساتھ قائد محترم نواز شریف صاحب کے نظریت جو ہے اس ملک کی بقا اس ملک کی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے قانون کے حکمرانی ہو سیولین سپرمیسی ہو اور آئین اور پارلیمان جو جس کے اختیار ہے وہ اپنا کام کرے ہیں ہم اس کو عبادت سمجھے اس نظریت کے ساتھ اور ہم کمیٹڈ ہیں اور الحمدللہ آج ہمارا نظریت پہ لوگ لبیک کہتے ہیں ہماری قائد پہ اس لیے کہ ہم نے ڈیلیوری بھی دی ہے اور ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں تو میں آخری عرص یہ کر دوں ایک آخری ایشو گندم کا ایشو آپ کے سامنے یکرائن سے ایک گندم ہے جگہ جگہ میں حکومت کا وزیر کہتا ہاں جی دو نمبر ہے تو کیوں انکواری نہیں ہو رہی ہے کیا گلگت یہ بجٹ کے پیسے ہیں یہ یاد رکھیں یہ جو سبسیڈائز رقم کی بات ہوتی ہے پہلے تو ہوتا تھا نا ادھار پہ اب یہ نہیں ہم نے یہ نظام بدل دیا تھا وفا کی حکومت نے آٹھ سے ساتھ عرب روپیا آپ کے بجٹ میں ریفلیکٹ کر دی ہیں اور آپ نے پاسکو کو پیسے دے کے بتالیس سو روپے پہ آپ نے گندم کی بوری خریدی ہیں یا ساڑھ جو پینتالیس سو کی آپ پاسکو کو تو پینتالیس سو پیسے پورے دے رہے ہیں نا خزانے کے پیسے پورے جا رہے ہیں آپ وہاں سے یکرائن کے وہ ردی کا مال پتہ نہیں ان کے کس مافیا نے جو خان کہتا ہاںٹا مافیا فلاں مافیا لیکن مافیا پکڑتا کوئی نہیں وہ ہاںٹا مافیا کون تھا جس نے یکرائن سے یہ دو نمبر ہاںٹا لائے گندم اور آج پنجاب میں کوئی مل اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے گلگت بلتستان میں پھینکا جا رہا ہے یہاں پہ اس لیے کیجئے آپ کو سبسیڈی بھی مل رہی شکر کرو اور بھئی سبسیڈی بھی مل رہی خیرات میں تو ہی مل رہی کتنی بیماریاں پھیلی ہیں تو میں نے آج ان سے یہ بھی کہا کریں اس میں تحقیق کریں آپ حضرات بھی اس ایشو کو اٹھائیں ہم اس حکومت سے کہتے ہیں جب آپ کے وزیر ایکسپٹ کر رہا ہے تو آپ وہ گندم کیوں خریدتے ہیں ہمارے دور میں یہ ایک دو دوہ شکایت آئی ہم اپنی ٹیم کو لے کے اسلامباد گئے ہم نے کہا کہ جناب قوالیٹی آپ گندم کے کمپرمائز نہیں ہوگا نو سٹیکشن تھے ہم نے چار کر دی انسپیکشن کے لیے ہمارا ڈیریکٹر وہاں بیٹھے گا جس گندم کو وہ پاس کرے گا تب ہم اس گندم کو اٹھائیں گے تو آج کیا نظام نظام تو ہوئی ہے پیسے بھی ہوئی ہیں ڈبل پیسے جا رہے ہیں پاسکو کو کیس پیمنٹ ہو رہی ہے پھر بھی آپ کے لوگوں کو دو نمبر گندم کھلایا جا رہا ہے وزیر موصوب کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے دو نمبر ہٹا ہے تو کون جمدار ہے بھئی اس پہ لائر فورم نے اپلیکیشن بھی دی ہے جی ہماری سپریم اپلیٹ کورٹ میں لائر فورم نے ایک پیٹیشن دائر کی ہے انشاءاللہ ہم کورٹ سے بھی توقع رکھتے ہیں اس پہ فیصلہ ہوگا پھر ایک اور بات ہم پہ اعظام لگا جی ان کے حکومت آئی انہوں نے سارے لوٹے آج یہاں بیٹھیں آپ دیکھ لیں اس سے پہلے بھی بیٹھیں یہ بات میں کلیر کروں دو ہزار نو میں جنہوں نے ہمارے الیکشن لڑا تھا نا انہوں نے ہی دو ہزار پندرہ میں ہمارے الیکشن لڑا تھا ہماری پوری جماعت میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو ہم نے پیپلز پارٹی کی وزراء میں سے کسی کو اٹھا کر ہم نے ٹکٹ دیا الحمدللہ ہم صاحب سترے اس معاملے میں پولٹیکل پروسس بھی یقین رکھتے ہیں تو امید انشاءاللہ اس علاقے میں جو بھی شخص رہتا ہے پاکستان میں کوئی ہے چاہ وزیر آزم میں صدر ہے آرمی چیف ڈی جی آئی سائے سب کو قانون کی احترام کرنا ہوگا ہم سب کو ہم سب کو قانون کے سامنے پیش ہونا پڑے گا جہاں کہیں پہ بھی بلائے جاتا ہے رول آب لاغ کے لیے عملا ثابت کرنا ہوگا اس کے لیے آج ہم پیش ہوئے اور امید انشاءاللہ تعالی یہ جو پروسس پروسس ہے یہ ٹرانسپرنٹ رہے گا انصاف میں تو یہ بھی ڈیمانڈ کروں گا آگے اگر ہمارا کوئی آگے معاملہ ہوتا ہے تو وہ میڈیا کا کیمرہ لگائے جا ہے وہاں پہ سوال نامہ کتنے جو ہے نقاط سوال نامہ دیا گیا ہے وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں وہاں یہ بھی خبر تھی کہ آپ کے بیٹوں کے نام بھی کوئی جائنات ہے اسی خبر کے والد سے بھی آپ درہ وضایت کی اور اس کے لیے سوال یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک سرکیس تھے ماضی میں جو سرکیس کے اوپر کیسز کی تھے آج وہ بھائی ہو گئی صرف یہ بلوٹیکل دیکھیں کچھ لوگوں نے تو ماضی میں جو ہے وی آر کیا ہے دیکھیں انہوں نے جا کے پلی بارگین کیا ہے کچھ کے اوپر سزائیں دی گئی ہیں وہ الگ کس ہے وہ نیب بتائے گا آہ البتہ آپ دیکھیں جو افسوس ہوتا ہے میڈیا کے دوستوں پر بھی بعض ساتھ خبر چلانے سے پہلے تھی تو تصدیق کر لو بھائی اس ملک میں سناسی کارڈ بنتا ہے اٹھارہ سال میں اس کے بعد کسی کا اکونٹ کھلتا ہے اس کے بعد اس کی جو ہے وہ اونرشپ آتی ہے میرا جو بچے سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کی پانچ سالیج ہے میرا سب سے بڑا بیٹا جو ہے ابھی سترمیں سال میں ساتھ میرے کسی بچے کے شناختی کار نہیں ہے تو اب یہ بار بار خبریں چلانا یہی تو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اب میرے بچے سیاست میں تو نہیں ہے میری بائی سیاست میں تو نہیں ہے یا میرا چھوٹا بائی سیاست میں تو نہیں ہے کوئی الیکشن تو نہیں لڑتے ہیں تو اس طرح اگر ان لوگوں کو بھی گسیٹا جائے تو جی بی میں سیاست بہت مشکل ہو جائے تو آج میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ خبریں بھی چلوائیں میرے کسی بیٹے کا شناختی کارڈ ہے تو ابھی پتہ کرو نا تو یہ ایک بیس لیس جو خبریں صرف کرکٹر سازی کیا کہ کردار کشی کی جائے اور حراسمنٹ کیا جائے اور یہ اپنے اپنے نظریوں سے پیچھے اٹھ جائیں عام سیاسی لوگوں کی طرح یہ بھی جائے کلی نکر میں بیٹھ جائیں تو ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے تو یہ صاحب بات ہے کہ میرے کسی بچے کے نام پہ نہ اکونٹ ہے نہ ان کے شناختی کارڈ نمبر ہے جو آپ کی جائے داد ہے چریف الیکشن کمیشنر آفیس میں گوشوارہ پڑا ہوا ہے ہمارا ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے جو الیکشن کمیشن میں آپ جائیں درخواست دیں گے آپ کو ملے گا کسی کو ملے گا اس کو اٹھا سکتے ہیں الیکشن کمیشن میں دس سوال دیئے ہیں جی ان دس سوالوں میں آپ کی جائیدادیں کتنی ہیں آپ کی خاندان کی کتنی ہیں آپ کے بینک اکونٹ کتنے ہیں آپ کی وہ بچے کتنے ہیں ان کے جو ہے عمریں کتنی ہیں آپ کے کس سکول میں وہ بچے پڑھتے ہیں کس جگہ میں پڑھتے ہیں اس طرح کے سوال ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے فیلہ پروجیکٹ میں چوری کی ہے اس میں کوئی زیادتی کی اس طرح کی کوئی بات اس پورے سوال نامے میں نہیں ہے پرسنل آپ کے فیملی متعلق سوالات ہیں وہ آپ نے چاہے جواب دے ہیں آپ نے سوال کے حوالے سے بات یہاں سامنے رکھی تھی ابھی رینک کی ملے گی تو اگر سمجھ نہیں آرہی ہے اور آگے ظاہر ہے عوام نے ہی پیس کرنا ہے سردیا آرہی ہے بیجلی کا جو بھی یہ بہت سے تو ہم سب نے پیس کرنا ہے سردیا ہے لوگوں بیجلی نہیں ملے گی اگر ملے گی تو کیا پناہ بھی تو آپ کی پات سار گزار چکے ہیں تو موجودہ حکومت آپ کو اس سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے جیسے آپ اگر مجھے دیکھیں میں رکھتا ہوں اور کلمہ سے حکومت نے تھا تو وہ ایک مثال ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ سردیاں تو آگئی سر پہ ان دنوں شورٹ ٹرم جو حل ہو سکتے ہیں وہی ہو سکتے ہیں نا لانگ ٹرم کے منصوبے تو ہم لگا گئے ہیں آپ کا چودہ میگا وارڈ ہم کمپلیٹ کر کے دے گئے ہیں تین میگا وارڈ ہم میں نے چکر کوٹ کمپلیٹ کیا تین میگا وارڈ ہلکہ تین میں کمپلیٹ کیا تین میگا وارڈ کر گا دور مشکو کمپلیٹ کیا یعنی آپ کے بیس میگا وارڈ سسٹم میں ہم بجلی دیکھے گا اس کے ساتھ جو اقدامات چاہیے تھے انرجی سیونگ کے لیے یعنی آپ نے سمارٹ میٹر سمارٹ کیبل کے ذریعے سے آپ نے غیر ضروری بجلی کے استعمال کو رکنا تھا وہ ہمارا ڈیٹھ سال سے پروجیکٹ روکا گیا آپ خود گواہ ہیں کہ یہ نگر کالونی سے لے کے سکار کوئی تک یہاں سمارٹ میٹر سمارٹ کیبل لگے ہیں نا پائلٹ پروجیکٹ تھا ہمارا وہاں پہ آپ کو سردیوں میں بھی سولہ سولہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بجلی ملتی رہی ہے آج کوئی ٹرانسپارمر چار سال سے وہاں نہیں جل رہا ہے وہاں سو فیسد بلنگ ہو رہی ہے ریکاوری ہے تو ایک پائلٹ پروجیکٹ ہم نے لگایا سیکنڈ یہ تھا مجین مالہ کشروٹ امپری ایک تھا جوٹیال کومر ملا کے ایک تھا تو وہ اس کے لیے بجٹ میں مختص کر کے گئے ہم رکم اس پہ انہوں نے دو سال سے کام ڈیٹھ سال سے نہیں کیا یعنی آپ نے نہ پروڈکشن پہ دھیان دیا نہ سیونگ پہ دھیان دیا ٹھیک ہے جی اب آگئی اس حردیاں اچانک تو نہیں آئی نا میں نے پہلا عرص کیا اب اس دوران انہوں نے جو ڈیزل جنیٹرز یہ پرچیس کریں گے وہ رینٹ پہ لیں گے آپ دیکھ لیں ایک تو ان کا میرے خواہل میں دس سے بارہ کروڑ روپے آپ اس کا رینٹ پہ کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو جو پیویل کا پیسہ وہ دینا پڑے گا اور یہ سارا اخراجات ملا لیں تو لگ بک آپ کا ایک بلین سے زیادہ کا خرچہ ہوگا اور اس سے چار مہینے آپ کو چار گھنٹے بجلی ملے گی لیکن آپ کے وہ ایسٹ نہیں بنیں گے اگر جیسے ہم نے یہاں چار پہلے لگے تھے چار ہم نے آکے لگایا ہنزہ میں لگایا استور میں لگایا گزر میں لگایا جنیٹرز تو وہ آج آپ کے ایسٹ ہیں اس وقت آپ نے جنیٹرز چار کروڑ میں خریدا تو آج ڈالر مہنگا ہونے کے ویسے وہ جنیٹرز جو ہے چاید آٹھ کروڑ کا آج آپ ان کو بیچیں وہ آپ نے اوریجنل پیسے واپس ہو سکتے ہیں تو دوسرا یہ کہ کمپریہنسیو کشم کا کوئی پلان ہوتا سوسائٹی میں نکلتے یہ سیونگ پہ دیان دیتے یہ جو غیر ضروری بجلی کے استعمال ہوتی ہے اس کی طرف بھی کوئی افٹ نہیں ہے بلنگ کے حال یہ کہ ہم نے جب لیا تھا تو سات کروڑ روپے سال میں بجلی کا بل جو ہے وہ مل رہا تھا ہم اس کو پچاسی کروڑ پہ لیتے گئے ریکوری آج ان کی حکومت آنے کے بعد وہ واپس بجلی کے پچپن کروڑ روپے ریکوری ہے یعنی پچیس تیس کروڑ روپے جو ریکوری کرنی تھی وہ آپ نے نہیں کی ان دنوں ہم سن رہے ہیں کہ ایک اگلاک ڈرڈ ڈرڈ لاک کا انہوں نے لوگوں کو بل بھی گئے غلط بل یہ بھی تکہ نہیں حکمت املی ہی نہیں ہے کہیں سے نظر ہی نہیں آ رہی ہے پھر ساتھ ساتھ افسوسناک بات یہی ہے کہ جو سیونگ کے لیے آپ نے کام کرنا تھا وہ آپ نے اس کو سلو کر دیا وہ پروجیکس آپ کے سلو پیسے پڑے ہیں پچاس کروڑ روپےہ خومر نگرل کشک اور اپنا جھٹیال کے لیے اور تیس کروڑ روپےہ ام بھری مجینی محلہ اور اس ایریے کے لیے پڑا تھا سمارڈ میٹر سمارڈ کیبل کے لیے تو ایک سال میں یہ کمپلیٹ ہو سکتا تھا آپ کی دس میگاوارڈ بجلی سیونگ ہو سکتی تھی ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک میگاوارڈ بجلی آپ نہیں بناتے ہیں تو تین سال میں بنتی ہے اس پہ چالیس کروڑ روپے آج کے دور میں کاسٹ ہے اگر آپ تین کروڑ روپے سسٹم میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہ چار میگاوارڈ بجلی سیو کرتے ہیں تو یہ افسوس ناک ہے سمجھوں میں جہاں دیگر تعمیراتی کام کروائیں جہاں بیلڈنگیں تعمیر ہوئی ہیں سڑکوں بھی تعمیر بھی ہوئے اور رمیٹلنگ بھی کی گئی ہیں کافی سائے سڑکیں خاص کا رہا تھا ہم بلکی شیئر کی سڑکوں وہ دیکھتے ہیں تو اس وقت جب آپ سے آپ کے دور میں یہ سڑکیں چمک رہی ہیں جبکہ آج وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں وہ کھار بچھاڑ ہو رہی ہے پائپ کہیں سے بچھایا جا رہا ہے کہیں سے جو آ رہے ہیں وہ بچھائی جا رہی ہیں تو جب ہم حکومت سے موقع جانے کوشش کرتے ہیں تو ان کا موقع یہ ہوتا ہے کہ جب یہ تعمیر کی جا رہی تھی سڑکیں اس وقت منصور نہیں کی گئی آنکھیں بند کر کے کروڑوں روپے جو ہیں وہ روڈ پر خرج کی گئے اور ضائع کیا گیا اس پہ آپ کیا گئیں گے دیکھیں اس میں مقتصر بات یہ ہے کہ صرف یہاں نہیں بنائی ہم نے گزر میں سڑکیں بنائی ہیں چلاس میں پیور سے ہم نے الحمدللہ چلاس کی سڑکیں بھی بنائی ہیں اس کردو میں بنائی ہیں گانچیں بھی بنائی ہیں خرمنگ میں آپ چلے یہ ہیں وہاں پہ بھی میٹل سڑکوں سے ہم نے لنک کیا ہے مجھے خوشی ہے رات کو بلتستان کے کچھ ساتھی آیا تھے وہ ایک شادی میں ملے انہوں نے کہا کہ جی ہم چودہ گھنڈے میں آتے تھے تین گھنڈے میں کل پہنچ گئے ہیں یہ کتنا بڑا انقلاب ہے یہاں سے نلتر کے لیے آپ کو جو ہے وہ تین گھنڈے لگتے تھے آج جو ہے وہ چالیس پچیس منٹ بیس منٹ میں لوگ نو مل جاتے ہیں تیس منٹ میں جو ہے وہ اندھر پہنچتے ہیں یہ ایک انفرسٹریکچر تھا یہ صرف گلگت شہر میں نہیں سارے حضلہ میں کیا ہاں البتہ یہاں پہ منصوبہ بندی کے حوالے سے آپ کو فنڈنگ کے پرابلم آئی ہمارا منصوبہ تھا پہلے سیوریج بچھائیں پھر اس کے بعد پائپ لائنگ کے بچھائیں پھر اس کے بعد یہ سڑکیں میڈل کر لیں اب پرابلم یہ آگئی کہ چونکہ یہ روز مرہ کے معاملات ہیں سڑکوں کے ہم نے اس پہ جب دو منصوبہ فیڈل پی ایس ڈی پی کے تھے یعنی سیوریج جس کا ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ گواہ ہیں آج سے چار سال تین سال پہلے بنے ہیں نا یہ پروینچل گورنمنٹ کا سبجک تھا جب ہی فیڈل میں خان کی گورنمنٹ آئی اس نے ہمارے پی ایس ڈی پی سے یہ جو سیوریج کے منصوبہ اکھاڑ کے پھینک دیا باہر نکالا اگر یہ نہ نکالتا تو ہم سڑکیں شاید بعد میں بناتے ہیں اس کے بعد ایک منصوبہ تھا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے پلاننگ کمیشن والے سے پوچھیں شہر میں ڈک بچھانے تھے یعنی پائپ لائن ایک نظام ہوتا ہے اربن سٹیز کے اندر یہ ذہن میں رکھیں ہم کوئی نئی سوسائٹی نہیں بنا رہے ہیں پرانہ شہر ہے پرانہ شہر میں اکھاڑ بشاڑ رہتی ہے ہم نے ایک پلان بنایا کہ پورے اس شہر کے اندر ڈک سسٹم نہ لگا دیں اس کے لیے چھے ارب روپے چاہیے تھے ہمارے پاس پیشے نہیں تھے ہم نے دو چار کمپنیوں کو بلایا ہم نے کہا جو آپ آئیں اس شہر کے اندر ڈک سسٹم لگایا یعنی انڈرگرون پائپ لائن ڈال دیں کل اس میں سے آپ نے گیز کی پائپ گزارنی ہیں جو ابھی گزار ہیں انڈرگرون کام ہوتا رہے گا پورے نظام ہیں تو اس پہ مایکرو چپ نامی کمپنی نے اپنی جو ہے وہ اظہار دلچسپی کا انہوں نے درخواست دی ہم آپ کو پانچ بلین کی انڈویسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے آپ ہمیں بیس سال میں یہ ریٹرن کر رہے ہیں اس کے لیے سیورن گارنٹی کے لیے ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو لکھا میں خود عمران خان صاحب سے ملا میں خود ای ای ڈی چلا گیا میں کہے یہ پیسے ہم خود واپس کریں گے پروینچل گورنمنٹ واپس کریں گے دس دس بیس بیس کروڑ روپے کر کے آپ صرف ساورن گارنٹی اس کمپنی کو دیں انہوں نے کہا نہیں جی آپ کا کوئی ٹیکس کا نظام جی بی میں نہیں ہے لہٰذا آپ ریٹرن نہیں کر سکیں گے کل آپ ہمارے اوپر ڈالیں گے اس لیے ہم آپ کو ساورن گارنٹی نہیں دیتے جس کی وجہ سے وہ رہ گیا پھر ہمیں جو ہے آپ کا سڑکوں کو ٹھیک کرنا پڑا دیکھیں اب اس کے بعد ہم نے ایک law پاس کیا منسٹر law یہاں بیٹھیں اسمبلی سے پاس ہوا ہماری کیبرنٹ نے اس کو پاس کیا وہ یہ تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی سڑک کوئی بھی دارت توڑتا ہے تو اس سے پہلے نوسی لے گا اس کی اسیسمنٹ کرائے گا اور جتنے اس پہ خرچہ ہے وہ ایڈوانس جمع کرائے گا within three month اس سڑک کو جس حال میں ہے دوبارہ بھال کیا جائے گا تو اب اسیو نے اس کی وائلیشن کی تھی شروع میں جس پہ ہم لوگ انہیں آواز اٹھائی اور اس کے بعد آج اسیو جو ہے ایڈوانس جا کے درخواست دیتا ہے پیسے جمع کرا چکے ہیں گیس کی کمپنی نے بھی پیسے دیئے ہیں انہوں نے بھی پیسے دیئے ہیں اب گیس والی کمپنی کے ساتھ گورنمنٹ تاؤن نہیں کر رہی ہے ان کے ایشیوز حل نہیں کر رہی ہے آج بھی میری پارٹی کے میرے ساتھی ان کے ایشیوز کو لے کے در پزر پھر رہے ہوتے ہیں اگر یہ گیس والا کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کا جو ہے وہ سیوریش کا بھی چونکہ ٹینڈر دوبارہ ہم نے پیس ڈی پی میں لائے آپ آج کل جو ہے کو اس کا سرویج چل رہا ہے فائنل تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ڈی ایلی تو یہ بات مناسب نہیں ہے جو ہوا لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے پلاننگ پیسوں پہ ہوتی ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ نے مانگ تانکے لانے ہیں تو پھر آپ کی وہ پلاننگ پہ کی وارڈ لگ جاتی ہے جیسے تیسے ہم نے سڑکیں تو بنائیں آپ کے لیے پھر رول یہ بنائے سڑک کٹر سے کٹے گی سڑک گنتی ویلچے سے یا ایکسکیویٹر سے نہیں کٹے گی دنیا بھر میں کٹتی آپ لندن شہر میں چلائیں سینٹر میں سڑک کٹ رہی ہوتی ہے وہاں پہ پھر دوبارہ فلب بھی ہوتی ہے تو یہاں کسور یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ جنہوں نے سڑک توڑی ہے ان کے ساتھ ایگرمنٹ سائن کرتے کہ اگلے بیس دن میں پچیس دن میں اس کو فل کیا جائے وہ نہیں ہوا یہ یہ ناکامی ہے میں سمجھتے ہوں ہمارے دلچسپی نہیں ہے پھر اس شہر کی ویسے تو پورے صوبے کی آہ کے اندر اس حکومت کا کوئی سٹیک نہیں ہے خاص طور پر گلگت شہر میں اس حکومت کی کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے کوئی سٹیک نہیں ہے حفیز صاحب میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں انہوں نے پری پلان ڈیولپمنٹ بیجٹ پندرہ عرب رکھوایا اگر یہ نان ڈیولپمنٹ بڑھا سکتے تھے دیولپمنٹ کیوں نہیں بڑھا سکتے تھے انہی آقاؤں سے بڑھوانا تھا نا ہمارے دور میں انیس عرب پہ گیا تھا جب ڈالر جو اٹھانوے روپے کا تھا ٹھیک ہے یہ آج ان کے دور میں یہ آپ کا اینول ڈیولپمنٹ بیجٹ انفلیشن کے اعتبار سے جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے اعتبار سے بتیس عرب ہونا چاہے جبکہ پندرہ عرب ہے اینول ڈیولپمنٹ پلان پندرہ عرب نان ڈیولپمنٹ بیجٹ جو ہے وہ ستاون بلین تک لے جائے گیا اس میں دس عرب روپے اضافہ اب نان ڈیولپمنٹ بیجٹ ایسا ہے جو فورم میں نہیں جاتا ڈیریکٹیوز پہ جناب ادھر خرچ ہو گیا ادھر خرچ ہو گیا یہ وہی پیسہ حضم کرنے کا منصوبہ ہے سارا نان ڈیولپمنٹ کا یہ پولیسیز کے نام پہ ادھر خرچے اور لنگر خانوں کے نام پہ ادھر خرچے تو اس کا کوئی اڈیٹ نہیں ہو سکتا پروپر طریقے سے پورا نظام نہیں ہے اب میں آپ کو سمپل یہ عرض کر دوں گزارش کر دوں یہی طریقہ کار تھا خان صاحب کی ساڑھے تین سال بعد آج ملک میں نائنٹی ایٹ پرسنڈ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ملک کو تباہ کیا ان کے انڈیپنڈنٹ سرویس کے مطابق میں نے دو سال خان صاحب کے ساتھ کام کیا اس کی ناکامی کی مہن وجہ یہی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی ٹھنگ ٹنگ اس نے بنایا ہوئے تھے سو کارل جہاں پہ جو انہوں نے بنایا ہوئے اسی طرح کے وہ فائلیں لے کے اوپر نیچے کرتے اوپر نیچے کرتے آج ساڑھے تین سال ہوگے خان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو عوام کو دکھایا کہ میں نے پانچ سال تین سال میں یہ کیا لہذا یہ حکومت ایک نیا فورم یہ جو ددی جواری کیا کہتے ہیں وہ سینٹر پالیسی سینٹر مجھے بتائیں کہ اس کا کیا رول ہوگا آپ نے آٹھ نو کروڑ روپے لگا بیلڈنگ بنا دی ٹھیک ہے میرے والد نے بنائی انیس سو چونسٹھ میں وہ بیلڈنگ ہم اس کو گرا کے پارکنگ ایریہ بنانا چاہتے تھے اسمبلی کا ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا نہیں جی ایک پرانی نشانی ہے ایک ہریٹائز ہے اس کو رکھا جائے میں نے کہے چلو ٹھیک ہے آج اس بیلڈنگ پہ کہہ رہے ہیں پتریں کوئی آٹھ کہہ رہا ہے کوئی پانچ کہہ رہا ہے کوئی چھے کروڑ روپے جیسے تیسے لگ گئے سو لگ گئے اب اس ادارے کے منڈٹ کیا ہے رول دا بزنس میں کہاں اس کا ذکر ہے گورننس آرڈر میں کہاں اس کا ذکر ہے اسمبلی نے کون سا ان کے لئے لا پاس کیا ہے کابینہ نے کون سا ان کو اختیارات تفیض کیا ہے تو آپ نے ایک چلتا پھرتے سسٹم کو بٹھانے کے لئے ایک جو ہے وہ انجیوز مارکہ لوگوں کو لا کے آپ نے وہاں بٹھا دیا نہ اس کے حدود دا بزنس میں اب مجھے وہ جتنی مرضی اچھی جو ہے وہ پلاننگ کر کے کاغذات لیا ہے انہوں نے جانا ہے سیکٹی کے پاس سیکٹی پرنسپل اکانٹنگ افسر ہے اس نے کل ہر جگہ میں جواب دینا ہے ایڈٹ پیروں کا تو وہ پھر اس کو اپنی پولیسی میں ڈالے گا ہاں جی یہ پورا کریٹیریا میں آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہوگا تو پھر نتیجہ کیا ہوا پیسے بھی زائے ٹائم بھی زائے آپ نے فیصلہ سازی میں ایک نئے فورم لا کے خامخوا ایک پرابلم پہیدا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیسی آپ دیکھ لیں ڈیڑھ سال ایک سال ایک حکومت کے لیے وفاق میں بھی اس کی حکومت ہو تو ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے ہم نے ہینڈڈ ڈیس کے ایجنڈا دیا تھا آپ کو ایمپلیمنٹ کر کے دکھایا تھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی پولیسی والیسی کا ہے یہ ایک قصہ کہانی ہے یہ پہلے ایک پولیسی تو بنا لیں کہ ان کا قبلہ کون ہے انہوں نے رہنمائی قصے لینی ہے اس ملک میں چیف ایگزیکٹو کون ہے اس جی بی میں چیف ایگزیکٹو کون ہے یہ ایک تحقیق کرا کے یعنی یہ بات کی تقابل تحقیق رہ گئی ہے کہ پاور سینٹر کون ہے اتنے پاور سینٹر بن گیا اچھا ایسا لاس سوال ہوگا ہے ایک تو یہ کہ جنگیت سکارتروں کے جو کام ہو رہا ہے اس کے میار اور جو ٹینل بننے کے حوالے سے جو بیانات بھی کیا ہے یا اس کا آپ سے رسوائی ہے اور جس طرح ملک اپس پرس بے بننا ہے جو حرائیمنٹ بونی کیا ہے یا وہ ہے اس سے آپ سے رسوائی ہوئی ہے ایک ایسا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے دوہ در پندہ میں جب حقوبت سنبھالی تھی تو آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کے ساتھ کی بیمیت پاور سینلو چینی کا خاتمت ہے وہ خاتمت کیوں نہیں ہوتے کر کیا وہ جو ہوتے یہ بھی بتا دیا ہے جیسا سوال یہ ہے کہ اس وقت تو چائرے پہ کابو پانے کے لیے حکومت کی چارے کے بسی کے لوریٹ سے اس کو ریوائز کریں اس کو بھرائیں اس سوالے سے آپ کر چاہتے ہیں دیکھیں آپ نے سوال اتنا لبا کیا اس کے جواب کے لیے بڑا ٹائم چاہیے لگتا ہے کہ اتنا ٹائم آپ کے پاس بھی نہیں ہے آپ خود کلوج کرنا چاہرے میں سمپل آر ایس کر دوں گا آپ کے ہم نے کہا تھا ضرور کوشش بھی کی تھی آٹھ مہینے آپ کو لوڈ شیڈنگ ہم نے فری کر کے دیا تھا چار مہینے کا پروپلم رہتا تھا اس کے لیے جو پروجیکٹ ہم نے لگایا تھے پی ایس ڈی پی کے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ بروقت ڈلیور نہیں ہو سکے یہ بات حقیقت ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک پالیسی دی تھی کہ آپ سمارٹ میٹر کیبل کے ذریعے ایک سیونگ کریں گے نہیں جنریشن پہ بھی جائیں گے تو اس میں کچھ سیونگ کی طرف جو پروجیکٹ تھے وہ رک گئے کچھ آپ کے جو ہے نئے پروجیکٹ لگنے تھے جیسے آپ کا یعنی آپ ان پروجیکٹ کو آج سسٹم میں ڈال دیں تو آپ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے یعنی آج بیس میگاوارٹ دو سال ہمارے زائنہ کیے جاتے تو کم سے کم اگلے سال آپ کو نظر آتا کہ بھئی آپ کا سردیوں میں بھی بیس میگاوارٹ نا آپ کا ڈیفیسٹ ہے بتیس میگاوارٹ کا سردیوں کا تو اب آپ دیکھ لیں کی سولہ میگاوارٹ نلتر ایچ ایم سی کے پاس ہے کی نہیں منصوبہ فیسٹری جو ہے نلتر فیسٹری جو ہے سولہ اور بتیس اور دس میں نے ابھی آپ کو گھنتی کیے تو یہ چالیس میگاوارٹ کے منصوبے ہم لگا گئے ہیں بھئی اگر یہ بروقت دلیور ہوتے تو آج سردیوں میں بھی آپ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی پھر دوسرا یہ تھا کہ آپ یہ جو میں نے جو سے پہلے کہا کہ آپ ہر شخص کو بل دینے کا پابند بنائیں اور غیر زوری بجلی کا راستہ روکیں تو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ تھا آپ نو مہینے بل نہیں بیجتے اب آپ آکے ایک ساتھ بیج رہے ہیں پھر ریٹ بڑھانے سے انہی پہ بوجھ جائے گا نا جو بجلی کا بل دے رہا ہے آپ کے جی بی میں اگر انیس ہزار کنیکشن ہیں بجلی کی کنیکشن مثال کی طور پر اس میں سے پانچ ہزار بل دے رہے ہیں پندرہ ہزار نہیں دے رہے ہیں تو آپ ان پانچ ہزار پہ ہی لوڈ ڈالیں گے نا وہ بھی سات روپے میں حیران ہو یا ٹوٹل ہمارا ٹیرف ڈائی روپے سے تین روپے کا ہے آپ اس میں سات روپے پر یونٹ اضافہ کر رہے ہیں تو یہ تو کسی بھی صورت نہ ہم اس کو ہونے دیں گے نہ یہ قوم اس کو برداشت کر سکتی ہے ہاں اس میں مناسب کوئی ٹیرف میں انیس بیس کا فرق کے آہستہ آہستہ بڑھایا جائے ایک بات یہ حقیقت ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ سردی گرمی میں آپ بے شک چینج کر لیں ٹیرف کو چونکہ سردیوں میں ہماری طلب بڑھتی ہے ہمارے پاس سرپلس نہیں ہوتی گرمیوں میں ہماری طلب کم ہوتی ہے ہمارے پاس سرپلس ہوتی ہے اس وقت آپ سستی کر دیں سردیوں میں دو چار آنے بڑھا دیں تو اس سے ایک فائدہ ہوگا پھر جو بجلی کا بل نہیں دینے والے پچتر فیصد ہے اور پچتر فیصد کو آپ نیٹ پہ لیاتے ہیں تو آپ کو بل بڑھانے کے زورت ہی نہیں ہے تو طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے اس حکومت کا ایک ہی کی رہا ہے وفاق میں ہو چاہے یہاں پہ ہو جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو اور مارو جو آپ کے قابو میں آئے اس کو اور اس سے اس کی جیبیں خالی کرو او بھئی جو خالی جو آپ کے قابو میں نہیں ان کو قابو میں لیا ہے جی میں جی جو نلتر اور سکردو روڈ ہے دیکھیں ہمارا کام تھا یہ پروجیکٹس لانا پیشے لانا ڈیولپمنٹ کے لیے ٹینڈر کرانا اب اس کے اوپر نگرانی اس روڈ کی نگرانی ہے ورکس دپارمنٹ کے پاس جو نلتر روڈ ہے ورت میں گڑھ بڑھ نہیں ہو سکتی ہے وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پی سی ون میں موجود ہوتا ہے کہ سڑک اتنی ہوگی وہ جو فورم سے اپرو ہوتا ہے اب اگر وہ فورم سے ہٹ کے ہو تو پھر تو افسوسناک بات ہے یہ میرے حساب سے اتنا ہی تھا جتنا نلتر ایکسپریس وے ہے اس کو ہم نام ایکسپریس وے دیتے ہیں نلتر ہائیوے کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہائیوے ہوتا ہے ایک ایکسپریس وے ہوتا ہے ایک موٹر وے ہے میں اس کی میٹلنگ کے کام سے ذاتی طور پر مطمئن نہیں ہوں جو ہم نے ڈھائی کروڑ میں یہاں پہ شہر میں سڑکیں بنائی ہیں ایک کروڑ میں جو پیور سے وہاں پہ آن نو کروڑ روپے سے زیادہ پر کلومیٹر ہے وہاں گاڑی ڈولتی یہاں گاڑی نہیں ڈولتی یہ ورکس دپارمنٹ کو پوچھنا چاہیے میں نے بارہاں کہا ہے آج بھی کہتا ہوں اسی طرح گلگچ کردو روڈ میں ابھی تک میں نے سفر نہیں کیا ابھی ان دنوں ہم سفر کرنا چاہے رہے ہیں الحمدللہ یہ خواب تھا جو تکمیل کی طرف گیا انیس بیس کے مسائل ہوں گے ٹینل وہاں نہیں تھے یہ ذہن میں رکھیں جب ہم نے ایک وزٹ کیا میں اور جنرل افزل اور ہماری کابینہ کے ارکان نے تو وہاں لوگوں نے ہمیں کہا کہ یہاں ٹینل ہو گیا تو یہ بھونجی والا ٹینل بنتا ہے تو یہ تقریباً تیس چالیس کلومیٹر کا یہ فرق پڑے گا تو جس پہ مجھے جنرل افزل نے کہا کہ آپ فیڈل گورنمنٹ سے بات کریں وہ ہمیں اگر اس کی فیزیبلٹی بنانے کی جاتے ہیں ہماری کابینہ نے اپرو کیا ہم نے پھر فیڈل گورنمنٹ کو خط لکھا نواز شریف صاحب کو اس کے اگلے مہینے اس کی گورنمنٹ ختم ہوئی خاکا نباسی صاحب نے ڈائریکٹو ایشو کیا کہ ٹینل کی فیزیبلٹی بنانے کیا انہوں نے انیشل جو فیزیبلٹی ستمیٹ کی تھی اس وقت نو بلینڈ روپیہ چاہیے تھا یعنی آپ کا سکردو روڈ اس وقت بتیس عرب پہ کلوس ہو رہا ہے آپ اس کو انتالیس اکتالیس بلینڈ پہ ریوائز کرنا تھا اس دوران گورنمنٹ چینج ہو گئی اب وہ ٹینل اس اگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے یہ بات ذہن میں رہے الحمدللہ یہ پروجیکٹ بروقت تکمیل ہو ایک اور چیز جو میں افسوس میں وان کرنا چاہتا ہوں اس حکومت کو جو کارڈیالوجی ہسپیٹل ہے ہمارا فائنل سٹیج پہ پچھلے دنوں موجودہ سی ایم صاحب نے وہاں کوئی وزٹ کیا ہے کر کے اب بندہ ٹیکنیکل ہو تو رائز ہے اب اس کی ڈرائنگ ڈیزائنگ میں پاکستان کی بیس کنسلٹنٹ انوال تھے اس کو آورشی کر رہا تھا جنرل کیانی جو آرائی سی کا ہیڈ تھا اس کو ہم نے ولنٹیر لکھا یار اس کو درہ دیکھیں اس نے ہمیں مشورے بھی دیئے اب ہماری سی ایم صاحب نے وہاں جا کر کیا کہا کہ اس کو کارڈیالوجی ہسپیٹل نہ بنائے جائے یہ افسوسناک بات ہے اس کو ایک عام ہسپیٹل بنائے جائے اس کے لیے انہوں نے اسلام آباد میں باقاعدہ پچھلے دنوں ایک کمیٹی کی میٹنگ بھی کی ہے بھئی آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ فیڈل پی ایس ڈی پی کا منصوبہ ہے اور یہ ایکنک سے اپروڈ ہے سی ڈی 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 پی سے اپروڈ ہے وہاں پہ اس کا جو نیونکولیچر ہے کارڈیالوجی ہسپیٹل یعنی یہ یہ کرنے جا رہے ہیں یعنی کوئی اور ہسپیٹل کا نام دے کے یہ ہمیں بدنام کریں گے یہ کارڈیالوجی کا نہیں تھا جی اس طرح کی جو ہے بدنیتی کی سوچ ہے ابھی یہاں کینسر ہسپیٹل الحمدللہ وہ تو شکر ہے ہمارے دور میں کمپلیٹ ہوا اور آج وہاں ہم سب کو کہیں بتاتے ہوئے یعنی کل بھی سکون ہے میں اور میرے ساتھی اور میری جماعت کارکون کو آج کیمو لگوانے کے لیے کسی کو اسلامباد جانے کی ضرورت نہیں ہے آج ریڈیو گرافی کرانے کے لیے کسی کو اسلامباد جانے کی ضرورت نہیں ہے آج کسی غریب کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کینسر کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے اسلامباد جانے کی ضرورت نہیں ہیں تین سو سے زیادہ کینسر کے پیشنٹس کو انہوں نے گزشتہ دو مہینوں میں فری آب کاس چیکنگ شروع کی ہے اگلے کچھ دنوں میں اس کے بزابطہ اتطاہ ہوگا ہمارا یہی مقصد تھا اگر کارڈیالوجی ہسپیٹل کا نام چینج کر کے اس کو کوئی سیول ہسپیٹل بنایا جاتا ہے تو اس گلگت بلتستان کے دل کے مریضوں کے ساتھ بیماروں کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا نہ ہم یہ ہونے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی پوری قوم کھڑی ہے چونکہ ہمارا پہلا کارڈیالوجی ہسپیٹل اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے دیکھیں مختصر عرص یہ ہے کہ جب ہم نے جب شو آف ہینڈ کا قانون بنوایا تھا اس وقت آئین سائلنٹ تھا پاکستان کا آئین یہ کلیر بات ہے پاکستان کے آئین میں کہیں یا نہیں لکھا ہوا تھا کہ ووٹ جو ہے وہ سیکریٹ ہوگا گیا ووڈنگ کا ایک طریقہ کار دیا گیا تھا سیکریسی کے حوالے سے ووٹ کا سپریم کورٹ نے تشریح نہیں کی تھی ہم نے اس وقت شو آف ہینڈ کروایا کارکنوں کو ٹکٹیں نہیں دیا ورکنوں کو دیا انہوں نے اس شو آف ہینڈ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹکٹ بیچنے کے لیے تاکہ ہم ٹکٹ بیچ دیں پیسے لے کے ٹکٹ دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو مجبور کریں کہ آپ اسی کو ووٹ دو ورنہ آپ ڈسکوالفائے ہو جاؤ گے اب دیکھیں ہم ہمارا جو گیا ہے اپنا رشید عرشد صاحب وہ اپنے بھی آپ کے گیا ہے پارٹی نے کوئی اس کو نومنٹ نہیں کیا آپ جا کے کورٹ میں جو رک پیٹیشن کریں ہم اس کے پاس گراؤنڈ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے دوہزار اکیس میں اس کی تشریح کرنی ہے کہ ووٹ جو ہے وہ سیکریٹ ہوگا شو آف ہینڈ نہیں ہو سکتا تسلیح آگئی ہمارے گورننس آرڈر میں پہلا لفظ لکھا ہوا ہے قرآن و سنت سے متسادم کوئی قانون نہیں ہوگا دوسرا لفظ لکھا ہوا پاکستان کے تہتر کے آئین سے متسادم کوئی لاو یہاں نہیں ہوگا اس لیے ہماری جو ہے وہ جو ساتھی گیا کورٹ میں وہ الگ بات ہے کہ وہ کامیاب ہوتا نہیں ہوتا اب ہماری جماعت کی طرف سے جو ہماری سب کے مشاہورت سے اقبال صاحب کو چونکہ ہمارا جو حاجی اقبال صاحب ہے اس کو ہماری پوری پارلیمانی بورٹ نے ریکمنڈ کیا ہے شباز صاحب کے لیے کہ ہماری پوری پارلیمانی بورٹ نے کہ اسی کو ٹگٹ دیا جائے اوپن فورم میں ہوا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کیا ظلم ہو رہا ہے میں آپ کو یہ گزاش کچھ ادارے ہوتے ہیں جن کی ایک ساکھ ہوتی ہے اگر عوام کے اس کی ساکھ کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے جیسے الیکشن کمیشن ہے کمیشنر ہے اس کے اوپر اعتبار اٹھ جائے تو آپ کی اس حکومت بننے والے کے اوپر بھی اعتبار اٹھ جاتے ہیں انہوں نے جنرل الیکشن میں جو کیا وہ پارٹ ابھی بھی پلے کر رہے ہیں جنرل الیکشن میں بغیر بتایا ہے اٹھارہ آغس کے شیڈول انہوں نے غیر مہینہ مدد کے لئے ملتوی کیا کیوں اس وقت پی ٹی آئی کے جو ہے وہ الیکٹیبل پورے نہیں ہوئے تھے ہماری جماعت کو توڑے نہیں تھے اب انہوں نے غیر مہینہ مدد کے لئے توڑا اپریشن مسلم لکڈون شروع کر دیا ہمارے ساتھیوں کو توڑا وہاں لے کے گئے اور بھی لوگوں کو لے کے گئے پھر انہوں نے شیڈول دے دیا یہ طریقہ اب یہاں پہ کیا انہوں نے ایک ڈیٹ دیا الیکشن شیڈول کا وہ شیڈول خود ہی شو کیا ہمارے کہنے پہ نہیں کیا اس میں جب ان کے ٹکٹوں کی لڑائیاں ہو گئی پرپوزر سکینڈرز کی حوالے سے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ درخواست دے دی کہ آپ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں درخواست ادھر سے دے دی ٹیلی فون ادھر سے کروا دیا پہلے چار دن کیا کل ہم نے احتجاج کیا ہم نے کہا جی کس دستور کے تعداب یہ کام کرے خدا ریز الیکشن کمیشن کے کوئی شرم کو حیاء رہنے دیں تاکہ ہم اس کے احترام کر سکے اتنا تو ایسسٹینڈ کمیشنر بھی نہیں کرتا وہ بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے اس پر ڈڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ مجبوری یہ مجبوری وہ مجبوری ہم نے کہا پھر ہم درخواست دیتے ہیں تو یہ افسوسناک عمل ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشنر صاحب کو آزادہ نہ وہ کام نہیں کر رہا ہے پی ٹی آئی کو فسلیٹیٹ کر رہا ہے یہ ظلم ہے اس کو چاہیے تھا جو شیڈول دیا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ